آپ کی زبان سے کسی کے لیے دکھ بھرا بول نہیں نکلا تو میں سارے بھائی بہنوں سے کہتا ہوں یہ وبا یہ بلا ہمارے گھروں میں ہے عورتوں میں ہے مردوں میں ہے صرف خطیبوں کی بات نہیں کر رہا خطیب جو کہ ممبر پہ لوگوں کو خطاب کر رہا ہوتا ہے یا وہ یوٹیوب پہ لوگوں کو خطاب کر رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان میں اگر زہر ہو تو وہ کیا دین کا کام کر رہا ہے وہ کوئی اور ہی کر رہا ہے دین کا کام نہیں کر رہا ہے میرے نبی نے میرے اللہ نے فیرون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فیرون سے بڑا مجرم شاہدی کوئی ہو جس نے کہا انا ربکم الاعلا تو اللہ نے دونوں بھائیوں سے فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا کہ موسیٰ حارون فیرون کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا آپ اپنے اختلاف کو ظاہر کریں لیکن اوروں کے یہ نفرت کا بول اور حقارت کا بول یہ اللہ کے ہام بالکل پسندیدہ نہیں اور اس بول میں اس لہجے میں بات کرنا یہ کوئی دین کی بات نہیں ہے یہ نفس کی شرارت ہے تو میری آپ سے گزارش ہے میٹھا بول بولیں اگلے کو عزت دیتے ہوئے اختلاف رائے کریں نہ کہ نفرت و حقارت کے شولے برساتی ہوئی زبان ہو اور اگلوں کا دل چیر کے رکھ دے اور سارے گھر میں مستورات اور مرد سب سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر لیں اپنے نوکروں نوکرانیوں کے ساتھ خاص طور پر درگزر اور نرمی کا معاملہ کریں سختی کا معاملہ نہ کریں ایک صاحبی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرا خادم ہے غلام وہ غلط کام کرتا ہے تو میں اس کی پٹائی کرتا ہوں تو اس کا کیا معاملہ ہوگا آخرت میں آپ نے فرمایا تیری پٹائی کو اور اس کی غلطی کو تولا جائے گا اگر تیری پٹائی بڑھ گئی تو تو پکڑا جائے گا اور تو وہ زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا یہی علاج ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں تو انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا تو میری منت ہے اپنے بچوں کے ساتھ کبھی تنز والا بول نہ بولیں بیوی کے ساتھ کبھی تنزیہ بول نہ بولیں تنز مار دیتا ہے تانہ مار دیتا ہے اپنے خامند کے ساتھ کبھی تنزیہ بول نہ بولیں مان باپ کے ساتھ خاص طور پر کبھی ایسا بول نہ بولیں کہ ان کے آنسوں نکل آئیں یا ان کا دل ٹوٹ جائے مان باپ کی فریاد سارا مقدر بگاڑ کے رکھ دیتی ہے اور مان باپ کی دعا بیوڑے مقدر سنوار دیتی ہے وہاں تک پہنچتی ہے جہاں کوئی شے بھی نہیں پہنچتی اپنے بہن بائی اپنے دوست احباب سب کے ساتھ محبت بھری بات کریں کبھی کوئی ہو جائے بول ایسا انسان ہے تو پھر فوراں معافی مانگ لیں اس سے معافی مانگ لیں میں قربان جاؤں جنگ خندق میں جب شکست ہوئی پہلے تو صحابہ بھاگے تو ایک صحابی کا پاؤں میرے نبی کے پاؤں پر آ گیا تو وہ جوتا جنگ والا تھا سخت تاکہ تلوار اثر نہ کرے تو آپ کے پاؤں پہ وہ اس کا پاؤں آیا تو آپ کو درد ہوا تو آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی آپ نے اس کو ایسے ماری اور کہا اوجہ آتا نہیں تو انہیں مجھے تکلیف پہنچائی چھوٹی سی چھڑی انہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے زرہ پر تو تلوار اثر نہیں کرتی اس چھڑی نے کیا اثر کرنا تھا تو اس صحابی نے وہ سن لیا کہ میرے نبی فرما رہے ہیں اوجہ آتا نہیں تو کہنے لگے سارا دن ساری رات میں ڈرتا رہا کہ اب جبریل آئیں گے میری حلاقت کا پیغام لے کر اب جبریل آئیں گے میری سزا کا پیغام لے کر تو ساری رات سوئے نہیں فجر کے بعد اعلان ہوا یہ شخص کا پاؤں میرے نبی کے جس شخص کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آیا تھا وہ آکے اللہ کے نبی سے ملاقات کر لے تو وہ کہنے لے کہ بس ہو گئی نا وہی بات جس کا مجھے ڈر تھا اب دیکھو پتہ نہیں کیا عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے وہ کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے تشریف لائے تو آپ اسے دیکھ کر مسکر آئے اور فرمایا میرے پیارے کل میں نے تمہیں چھڑی مار دی تھی میں اس کی آپ سے معافی مانگتا ہوں اور یہ سو اونٹ آپ کو اس کے بدلے میں ہدیہ کرتا ہوں یہ میرے نبی کا معاملہ ہم لوگوں کے دل توڑ کر کفر کے فتوے لگا کر ایک دوسرے کو کافر کہہ کر ہم ایسے اپنے غصے کی آگ میں جل بھن رہے ہوتے ہیں تو ہماری بات کہاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو بھائیو اختلاف کے بھی آداب سیکھو اختلاف فرائے کے بھی آداب سیکھو اور بولنے کے بھی آداب سیکھو کہ ماں باپ سے کیسے بولنا ہے بیوی سے بچوں سے خامن سے بین بھائیوں سے اپنوں سے غیروں سے کوئی ایسا بول نہ نہیں